موسیقی بھارتنی گروہ کے ٹیم ساؤت آفرکا کے خلاف تین ٹیسٹ کے لیے ساؤت آفرکا پہنچ چکی ہے 26 دسمبر کو کھیلا جائے گا پہلا ٹیسٹ اور اس کے بعد ہوں گی تین مارکے سی اوڈی آئی سیریز اور ٹیم انڈیا کافی تائم بعد ونڈے سیریز کھیلے گی لاست سیریز جیلی 2021 میں شریلنکہ کے خلاف کھیلی تھی عدی سیریز کے لیے تیم انانس نہیں ہوئی ہے فلحال Vijay Hazarate trophy چل رہے ہیں and selectors would be following it closely now 3 players from Vijay Hazarate trophy who can make it into the ODI squad 1st highest scorer is the IPL 2021 yes you got it right it's Ruthrad Juggaikwar 5 matchers میں 4 centuries 603 run ڈیل سو کا آبریج اب جس کے ایسے زبردست آکڑے ہوں شاندار فارم ہو تو سیلیکٹیو وی ایسے پرفارمنس کو اگنور نہیں کر سکتے ویجے ہزارے ٹروفی میں سیکنڈ ہائیس پرفارمر اس منان مہرہ جو ریتورا سے دو سو رن پیچھے ہیں نا سیکنڈ وان وینکتیش ایر اس سال اپنے آئی پیلڈ ڈیبیو سے کافی سرکھیاں بند ہو رہی ہے وینکتیش ایر نے ویجے ہزارے ٹروفی میں کیرلا کے خلاف شتک اور ٹیم کا سکور پہنچا دیا تین سو انتیس رن اور گین سے بھی دکھایا کمال تین وکٹس بھی اپنے نام کیے اپنے آل راون ٹرفارمنس کے لیے ہارتک پانڈے کی جگہ ساؤ آفرکا اوڈی آئی سیریز کی دعویداری ٹھوکتی ہے مستر ایر نے اس سے پہلے بھی نیو زیلنگ کے خلاف کی 20 سیریز میں میڈل آرڈر میں باتنگ کر چکے ہیں مینکتیش رہی ہے نمبر 3 is یوز بین رچہ ہل گیون ہاو سلیکٹرز have treated یوزی in the last few months شاید ساؤ آفرکا کے خلاف یوزی کو سکورٹ میں چکہ نامے لے لیکن ویجے ہسارے ٹروفی میں صرف پانچ مچ میں چودہ بکٹس پندرہ کی آبریج اس سنسیشنل پرفارمنس کو اگنور کرنا سلیکٹرز کے لیے آفات نہیں ہوگا ان فاکت چہ ہل کی فارم کو دیکھتے ہوئے چہ ہل شود بھی the first choice spinner for the ODI against South Africa اسی طرح کے facts اور content ہم آپ کے لئے لاتے رہنگے ریڈیو پر so please share, like and subscribe to our channel